جو کسرس سے درو شریف پڑے گا جنت میں اسے میرا پروز گئے ایک صحابی نے از کے حضور میں نے ذکر کا وقت ہے کیا اس پر سے کتنوں وقت درو شریف کو دے دوں پھر خود ہی کہا حضور چوتھائی وقت دے دوں درو شریف کو آہ آپ نے ارمائے ہاں ٹھیک ہے لیکن درو شریف زیادہ کرلو تو بہتر ہے انہوں نے کہا اچھا میں تہائی وقت درو شریف کو دے دوں میں ٹھیک ہے لیکن درو شریف اور زیادہ کرلو تو بہتر ہے میں آدھا وقت دروشری کو دے دوں میں ٹھیک ہے لیکن دروشری کو اور زیادہ کرو تو بہتر ہے میں دو تہائی وقت دروشری پڑھتا ہوں ایک تہائی باقی اذکار آپ میں ہاں ٹھیک ہے لیکن دروشری اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیات دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیئے ہاں یہ فضا بنے ہیں ہمارے غریب مالدار ہمارے افسر ہمارے جج ہمارے حکمران ان کے ہاتھوں میں کیا ہو تسبیح ہو آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے تسبیح نظر تسبیح نظر دو دو موبائل ہیں جیب میں تسبیح نہیں اگر کسی کو تفہ میں موبائل دے دو نا بڑا خوش ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے بڑا شکریہ ادا کرتا ہے بار بار اسے دیکھتا ہے اور اگر کسی کو تسبیح تفہ میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے کہتا ہے کیا ہوا تو آج بچے کو بھی چپ کرانے کیلئے کیا دیتے ہیں نہیں تسبیح ہو تسبیح ہو اللہ کا ذکر کرو دروشری پڑھو چھوٹا سا دروشری بتاؤ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ نبی الامی جیسے برفی میں مزہ ہاتھ لے میں کھانے میں جنہیں بھی بلاب جامن ہمیں مزہ ہے کس میں اللہ کا نام لینے میں دروشری پڑھنے میں کیا ہے مزہ ہے مزہ ہے ہمارا زمیدار حل چلا رہا ہو وہ زبان پر کیا ہو صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ مستورات گھر میں روٹی بکا رہی آٹا گونڈ رہی اور زبان پر کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرو دن میں چھ سا مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کی دی دفعہ کھولتا ہے کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم قرآن ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے آپ رمیہ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائی ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے آپ رمیہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقع نہیں آئے گا آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہزار آیات پڑھ لیا کرو صحابہ نیاز کے حضور ہزار آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کا ہمیں ہیں آپ نے فرمایا جو سورہ الہاقم التقاسر پڑھے گا اسے ہزار آیات پڑھنے کا سواب دے گا یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں وکیلوں میں ججوں میں مزدوروں میں غریبوں میں جہاد والوں میں شہر والوں میں یہ شوق پیدا ہو مجھے قرآن پڑھنا ہے مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے جو سو مرتبہ پڑھے لا الہاہ لا الہای اللہ لا الہاہ اللہ فہ میں جو سو مرتبہ روزہ میں پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہو مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہاہ ا اللہ ریوبر گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہاہ اللہ